امیران کھان کو زیادہ نقصان کس سے پہنچا عثمان مجدار سے یا گا بی بی ان سے کیا کہتے ہیں یار آپ سارا کو سمجھتے ہیں پاکستانی پوری عوام سمجھتی ہے اس کو نقصان کھان سے پہنچا اور کیوں پہنچا اس نے جو اقوام متعجہ میں جا کے جو باتیں کیے تھے انشار نقصان اس کو اس سے پہنچا پاکستان بننے میں بھی جو لوگ خوش نہیں تھے انگریز کے ٹٹو تھے غلام تھے جگیریں لیے جن سے انگریزوں نے دیا ان کو کوئی سسٹم چلتا آ رہا ہے انگریز اس ٹٹو تھے ہمارے مسلمانوں کے جو ٹوٹ تھے ان کو فریدتے تھے کہتے تھے جادہ دے دیں گے روپیہ پیسہ دے دیں گے آپ اپنے ملک میں یہ کام کرو ابھی بھی وہی سسٹم چاہ رہا ہے ایک بٹھو تھا جس نے آ کے ایسا قانون پاس کیا قانون پاس کرنے کے بعد قادیانیوں کے خلاق اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اس کے اوپر سائن نہیں کر رہا اپنی موت کے پروانی کے اوپر سائن اس کو مروا دیا گیا کیے کہوں گے جناب اس کے بعد اگر عمران خان آیا ہے اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو ملک کو آگے لے کے جانا ہی محتاجی یہ ختم کرنا چاہ رہا تھا ہم لوگوں کی کہ آنے والی جو نسلیں تھیں وہ غلامی سے دور رہے انہوں نے اس کو بھی باہر پھینک دیا وہ جو پیسہ انہوں نے لگایا ہے وہ پیسہ سارا ہمارے پاس سے کور کر رہے ہیں تین ہزار پینٹی سو بجلی کا بل آتا تھا چوبیس ہزار چوبیس ہزار آ گیا مجھے بتائیں پٹرول کہاں پہ چلا گیا بس یہ ہمارے ملک کا کچھ نہیں بان سکتا جو بھی آئے گا اس کو اڑا دیں گے کوئی بھی نہیں آ سکتا ہاں اللہ تعالیٰ تو چاہے تو کاسے لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جیسی وہ عام ہوگی ویسے میں اس کے اوپر حکمران مسلط کر دوں گا اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو اس ملک میں ہمارے لئے کوئی لیڈر بان کیا جو آئے گا اس کو اڑا دیں گے وہ کیا کہتے ہیں کیا صورتحال کر رہی اس وقت تھا حافظ عمدلہ کہتے ہیں کہ وہ جو جیل یو آئی والے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھگوڑوں کی طرح بھاگنا چاہتے ہیں حکومت سے یعنی ارو بھانجھ رہے ہیں پاکستان چھوڑتے جانا چاہتے ہیں سار وہ بھاگے نہ بھاگے ہماری جو فوج ہے نا پاکستان کی جو دنیا کی ٹاپ کی فوجی ہے نا ان میں سے وہ ایک ہے عمران خان نے ایک کام جو غلط کیا ہے وہ یہ کیا کہ فوج کے متعلق بات نہیں کرنے چاہیے اگر فوج ہے تو ہم پاکستانی ہیں یہ جو ہندو بنیاں یا جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں یہ ایک سیکنڈ سے پہلے ہمارے اوپر ملک علی پاک آرمی ہے یہ جو جاؤنا آپ سردوں پہ تو ان سے پوچھو جا کے فوجی جو ساری ساری رات ساری چھے چھے مینے پانچ پانچ سال ایک جگہ پہ وہ رہتے ہیں ان سے پوچھو فوج کے مطلق بات نہیں فوج ہم بعد میں پہلے ہماری فوج ہے تو ہم ہیں میرے بھائی غلط ہے صحیح ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ان سیاستدانوں سے بہتر ہیں سیاستدان کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے جانے نہیں دیتے ابھی بھی آپ جاؤنا کہاں پہ جہاں پہ ملک میں اگر کوئی مثال کے طور پہ معاملات ہوتے ہیں جو فوج ہم سے سب سے پہلے آگے پہنچی ہوتی ہے فوج کے مطلق نہیں بات کرنے چاہیے جو فوج اگر ہم سوئے ہوتے ہیں تو وہ سردوں پر بیٹھے ہوتے ہیں فوج پاور میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے افضو مان میں رکھے اور پاک آرمی کو اپنے افضو مان میں رکھے اور اس ملک میں لیڈر ایسا آنا چاہیے کہ جو ہمارے لئے بہتر ہوئے لیکن ابھی جو اٹھارہ مہینے یا پندرہ مہینے کے معاملات نظر آئیں اس میں یہی چیز نظر آئی ہے کہ جو سائرہ بانو ہیں اس نے چٹھا کھٹا ان ساروں لوگوں کا کھول کے راہ دیئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان کے بعد اگر کسی نے بات کی وہ یہ سائرہ بانو ہے جس نے اپوزیشن کا کردار ادا کی ہے ایک الیکٹریشن بلایا تھا ہم نے بلپ ٹھیک کرنے کے لئے وہ پورے گھار کی وائرنگ جلا کے چلا گیا شباز شریف کی مثال ایسی ہے یہ کہتے تھے ہم وہ کریں گے جب آپ کو ملے ہی ملک لوٹا پوٹا ملے تو آپ کون عارے لگاتے ہو کہ ہم صحیح کریں گے آپ بولو کہ لوٹے پوٹے کو ہم اس کو تھوڑی سی کوشش کریں گے ٹھیک ہونے کے لئے حسنہ رکھو یہ جو آتا ہے کریپٹ آتا ہے جو آتا ہے کریپٹ آتا ہے اس نے عمران خان نے سارے کتھے دھٹے ان کے کھول دیئے تھے اس کو انہوں نے ایسا کھڑے لائن لگا دیا کہ وہ ابھی وہ میرے کھیلے آنے والے وقت میں اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتے جب تک یہ دن سارا بیٹھے نا ہم مسلمان ایک ہو جائے تو کسی کی جورت ہی نہیں کہ یہ مارے ساتھ کچھ معاملات ایسے کر سکے بکہ سائرہ بانو کو آنا چاہیے میرے جو ووٹ ہے وہ سائرہ بانو کے ساتھ ہے اگر وہ آ جائے گی اس میں کچھ تھوڑے سا معاملات نظر آ رہے ہیں وہ گھر سے مثلا وہ کہتے ہیں ہماری پنجابی کے مثال کاردہ رجیہ کتا ہوندہ ہے اسی طرح جڑا رجیہ باندہ ہوندہ ہے اسی طرح بار مونی ماردہ یہ پنجابی دی مسال ہے یعنی وہ خندانی نظر آ رہی ہے یعنی اس کے اندر کوئی پوائنٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اس ملک کا وزیراعظم بنا ہے کسی نے نقصان نہیں پچھایا امران حان صرف اگر جیل میں آیا تو صرف اپنی امانداری اور سچائی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی سکو نہیں نقصان ہے لیکن یعنی پاکستان میں جو بھی بندہ آیا ہے صرف اس کو اسی وجہ سے دبا گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے خاطر کام کیوں کلتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں اس کو کوئی چیز کی سزا نہیں ہے امران حان کو یہ سزا ہے اور اس کو کسی نے نقصان نہیں پچھایا ٹھیک ہے میرے بھائی کسی نے اور نقصان نہیں پچھایا یہ سب جو ٹھیک ہے اس کو کسی نے نقصان نہیں پھر کیا کہتے ہیں یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے نگرہ وزیراعظم سے ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ وزیراعظم صاحب پاکستانی نوجوان نسل ملک چھوڑ کے جا رہی ہے باہر جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا باہر جا رہی ہے تو جو جا رہے ہیں انہیں جانے دینا چاہیے تو پاکستان میں چور آتے ہی کس لیے ہیں سب پاکستان کا لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ مجھے بات بتائیں مجھے دیتے ہیں ایک بات مجھے بتائیں ایک مہینے پہلے آئی ایم ایف سے کردہ لیتا ہے ایک مہینے کے بعد وہ سمجھ توڑ کے چلے جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سبھو پاکستان میں کھانے کے لیے آیا تھا ابھی وہ شہباز شریف صاحب نے بات سے جا کے انٹرویو دیا کہ ابھی تو سولہ مہینے ہم نے صرف جلگ دکھائیے آگے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں آگے انہوں نے پاکستان کو لوٹتے ہیں آئی ایم ایف کا جو کردہ لیا وہ کدھر گیا بس ملے جنلے سے سوال یہ ہے کہ چوروں سے بچیں اور پاکستان کو بچائیں باقی اور اس کے کس سے بچیں چوروں سے بچیں نواز شریف زلداری سے ہیں بچیں اور انشاءاللہ پاکستان پاک صاف ہو جائے گا جونسا عمران خان ہے اس کے بارے میں بتاؤنا عمران ریاض ہے جونسا اس کے بارے میں بتاؤنا وہ کدھر ہے کیا کہتے ہیں دی اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو کس سے زیادہ نقصان پہنچا بشرا بی بی سے یا عمران خان یار یہ نام ہے عمران خان کو جانتا میں کسی کو نہیں جانتا یہ جو ظلم زیادی ہیں کہا رہے ہیں ہم غریبوں کے اوپر بس اس کو تھوڑا کم کریں یہ لیول کے اوپر نہیں جائیں تو سیدھے اوپر چلے جائیں گے اللہ کی ذات ہے نا وہ بندے کو لے جاتی ہے جو باز ہے تو یہ اینکر عمران خان اور ریاض جونس ہے اس کا بیچارے کا کوئی آل نکالو اسے اس کے گاروالوں کو واپس کرو یہی میربانی کرو بس اور کچھ نہیں ہے اللہ حافظ کیا آل نکالیں کیسے آل نکالیں اس کا یہی آل نکالو کہ گٹی کوٹی پڑو آرمی کی کہ شاید وہ کوئی بلا کرتے ہوں یہی ہے اور بکایا میں زیادہ بولوں گا تو میں بھی غیب ہو جاؤں گا اور میری اممہ بڑی مسکین ہے مجھے غیب نہیں ہونا بھائی پلیز مجھے محب کرو نہیں بھائی 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 دکانہ بھائی بھائی بھائی